جی ہاں بڑے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے بتا دیں آپ کو کہ اکشے کمار کے گھر میں ہوئی موت تو گھر میں کس صدق سے کی ہوئی موت بتا دیں آپ کو کہ ایک ایسا جانور جو انسان کے ساتھ رہنے کے بعد گھر کا ایک فیملی میمبر بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ ڈاگز کو پالتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ڈاگز کافی وفادار اور معصوم ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کی ہر بات مانتے ہیں لیکن جب یہ ڈاگ دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں تب مالک پر کیا گزرتی ہے یہ تو اس کا مالک کی جانتا ہے دوستو حالی میں ایک ایسی خبر آئی ہے بولیوٹ کے مشہور ابھی نیتہ اکشے کمار کے گھر سے ہم ایسی خبر سننے کو ملی اکشے کمار نے اپنے پیارے ڈاگ کلیو کو ہمیشہ کلک ہو دیا اکشے کمار اور ٹوینکل کھنہ نے شوشل میڈیا پر ایک ایموشنل پوست کے ساتھ تصویریں شیئر کی ہیں جس میں دونوں نے ہی اپنی فیملی کے خاص ادسے کے جانے کے وجہ سے دکھی ہونے کی قبر دی ہے ٹوینکل کھنہ نے بارہ سال کلیو کے موت سے آہت ہو کر ٹوینکل کھنہ نے شوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتے تھے کئی بار اکشے اور ٹوینکل کھنہ اس ڈاگ کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کرتے تھے ٹوینکل نے لکھا کہ اب ہمارا پیارہ کلیو ہمارے بیچ نہیں رہا ہم نے اس کے ساتھ پورے بارہ سال بتائے یہ بہت خوبصورت پل تھے میں نہیں جانتی کہ دل بھاری اور خالی ہو جائے گا ایک ہی سمیے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوینکل کھنہ انہیں کافی مس کر رہی ہیں ایک ویڈیو میں ٹوینکل کھنہ کلیو کو برش کرتی نظر آ رہی ہیں تو دوسرے میں وہ خانس پر کھیل رہا ہے تیسری تصویر میں انہوں نے جرمن شیفر ڈاگ کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ایک کلیو بھی دکھ رہا ہے ٹوینکل کے علاوہ اکشے کمار نے بھی ٹویٹر پر ایموشنل پوسٹ کرتی ہوئے لکھا کی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاگ اپنے پنجوں کے نشان ہمارے دلوں پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن تم ہمارے دل کا ٹکڑا اپنے ساتھ لے گئے ہو ہم تمہیں مس کریں گے اکشے کمار اور ٹوینکل کھنہ دونوں ہی اس ڈاگ کو کافی زیادہ پسند کرتے تھے ان دونوں کی اس کے ساتھ اچھی بانڈنگ تھی تو دوستو اگر آپ کو بھی ڈاگ پالنا پسند ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد